اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھئے بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جن کو تیراوی کی نماز کی نیت یاد نہیں ہوتی ہے کہ تیراوی کی نماز کی نیت کیسے کرنا ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو تیراوی کی نیت کرنے کا طریقہ بتائیں گے اگر آپ امام کے پیچھے تیراوی کی نماز پڑھ رہے ہیں تو تیراوی کی نیت کیسے ہوگی اور خواتین بھی گھر پہ تیراوی کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کی تیراوی کی نماز کی نیت کیسے ہوگی تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو صدقہ زاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیار کریں ہمارے آپ سے یہی گزارش ہے آئیے جانتے ہیں تو مرد اور عورتوں کے لیے سنت مقاعدہ ہے اس کا چھوڑنا زائز نہیں ہے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو طرف کی نیت کیسے ہوگی نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت دراوی کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص واسدے اللہ تعالیٰ کے لیے پیچھے اس امام کے مو میرا طرف قابض شریف کے اللہ اکبر اس طریقے سے آپ کو نیت کرنی ہے پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور کانوں کے لوگ کے انگوٹے کو ٹاچ کر کے ناف کی نیچے باندھ لینا ہے اللہ اکبر کہہ کے اور اب جانتے ہیں جو گھر پہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں دراوی کی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر پہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت دراوی کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص واسدے اللہ تعالیٰ کے لیے مو میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر یہ کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور کانوں کے لوگ سے ٹچ کر کے ناف کی نیچے باندھ لے اللہ اکبر کہتے ہوئے تو آئیے آپ جانتے ہیں گھر پہ اڑتے تراوی کی نماز پڑھے تو ان کی نماز کی نیت کیسے ہوگی نیت کی میں نے دو رکعت نماز سنت دراوی کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص واسدے اللہ تعالیٰ کے لیے مو میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر یہ کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سینہ پر باندھ لے تو ہم نے آپ کو دراوی کی نماز کی نیت کے بارے میں بتا دیا اور بہت ہی آسان شبدوں میں بتا دیا ہے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ کومنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سے تراوی کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیار کریں آمین یارب العالمین